اس کو لے کر ویبن ترہ کی سمسیائیں بڑھتی جا رہی تھی اسی پریپریکش میں پنڈ جوالال نہرو پندرہ اکٹوبر 1947 کو تدکالین بھارت کے ویبن راجیوں کے تدکالین مکھ منتریوں کو پتر لکھتے ہیں اس پتر میں ان کا جکر ہے کہ بھارت میں مسلمان ہیں تو الپسنکھیک لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یدیوے چاہیں تب بھی وہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے ایسا نہرو جی کا ماننا تھا پہلی لائن اس کی دیکھئے اس میں لکھتے ہیں بھارت میں مسلمان ہیں الپسنکھیک لیکن اس کے باوجود ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب کے سب اپنا کھرت چھوڑ کر پاکستان نہیں جا سکتے یہ ایک بنیادی تتھ ہے اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی پاکستان چاہے کتنا بھی تھکساوا دے کتنا بھی وہاں کے گیر مسلموں کو اپمان اور بھائے کے چاہے کتنے بھی گھوٹ پینے پڑیں ہمیں اپنے الپسنکھیکوں کے ساتھ سبتہ اور شالینتہ سے پیش آنا ہے نہرو جی کا یہ پتر مکھے منتریوں کو بھارت کے مسلمانوں کے من میں وشواس بنائے رکھنے کا ایک پریاس تھا آگے نہرو جی لکھتے ہیں کہ لوگ تانترک شاسن ویوسطہ میں ہمیں انہیں ناغرکوں کے سمستہ دکار دینے ہوں گے جو انی لوگ کو ہے اور ان کی رکشہ کرنا بھی ہمارا کرتب ہے اگر ہم ایسا کرنے میں سفل نہیں ہوں گے ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہیں تو پھر یہ جو سمسیہ ہے وہ ناسور بن جائے گی ایسی سمسیہ جس کا علاج نہیں ہو پائے گا جو پوری راج ویوسطہ میں جہر پھیلا دے گی اور شاید ہم سب کو تباہ کر دے گا نہرو کے پندرہ اکٹوبر 1947 کے یعنی سوتنٹہ کے مارت دو تین ماہ بعد لکھے گئے اس پتر کا جکر کرنا جہاں اس لیے ضروری ہے کہ اس پتر سے ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس یا تتکالین شاسن دھر میں نرپیکشتہ کی بھاؤنا میں پونڈ روپ سے وشواس کرتے ہوئے مسلمانوں کو پوری سرکشہ کی گارنٹی دے رہا تھا اس بات کو سنشت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا ابھدر بیوہار نہ ہو بھلے ہی پاکستانی کھیتر میں رہنے والے علپسک اندیوں کی دشا کتنی بھی بری کیوں نہ کر دی جائے وہاں کے شاسن کے دوارا اس فکار یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی راشتری اندولن میں کانگریس کے دوارا جو بھی کارے کیا گیا جسے انگریجوں نے اور مسلم لیگ نے اور جنہ نے سامپردائکتہ کا جامع پہنانے کی کوشش کی یہ سب کارے ایک اچھے ادیشت سے کیے گیا تھے چاہے وہ دھارمیک تحار ہوں چاہے وہ آرکشن پر سہمتی ہو چاہے وہ انترم سرکار میں مسلم لوگ کو لینے کی بات ہو چاہے وہ تشتی کرن کی نیتے ہو آدھی آدھی کانگریس کی منشہ بڑی سپسٹ تھی لیکن دربھاگت سے دوسرے پکش کانگریس کی اس منشہ میں مین میک دیکھ رہے تھے لیکن اسی دوران ستنتہ کے کچھ دن پور یعنی گیارہ اگست انیس سو سنیتالیس کو پاکستان کی سمدھان صبح میں محمد علی جنہ کا وقتہ بھی بھی لوگوں کا دھیان کھیشتا ہے محمد علی جنہ اپنا ادھیاکشی بھاشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہو سنکھیک اور الپسنکھیک سمدھائیوں کی جتلتا دور کرنے کی بھاونہ سے کام کرنا چاہیے ارثات جو ویمنت ستہ بڑھ رہی ہے اسے ہمیں روکنے کا پریاس کرنا ہوگا بہو سنکھیک اور اور الپسنکھیک دونوں ہی سمدھائیوں میں ترہ ترہ کے لوگ شامل ہیں اگر مسلمان پتھان ہیں پنجابی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں اور اس پرکار ان میں بٹے ہوئے مسلمان تو ہندو بھی برامن ہیں ویشنو چھتری بنگالی مدرسی آدھی سمدھائیوں سے ہیں پاکستان میں آپ آزاد ہیں ایسا جنہ نے سمویدھان تباہ کے اپنے بھاشن میں کہا پورن روپ سے آزاد ہیں آپ کے دھرم آپ کی جاتی یا آپ کے وشوات سے راج کو کچھ لینا دینا نہیں ہیں ارثات الپ سنکھیکوں کو جس پرکار نہرو نے ایشورنز دیا اسی پرکار محمد علی جنہ نے اپنے ادھکشی بھاشن میں بھی وہاں کے الپ سنکھیکوں کو ایک طریقے سے ڈھاڑت بڑھانے کوشش کی ان کا وشوات ارجت کرنے کی کوشش کی پر گھٹنا کرم کچھ ایسا ہو چکا تھا کہ ویبھاجن اب ہونا ہی تھا اور ویبھاجن انتہ ہوا چودہ اگست کی رات ایک اور جہاں دیش ستنترتہ کی خوشی منا رہا تھا وہاں ویبھاجن کا گم بھی اس کے ساتھ تھا آخر ویبھاجن کو ہم روکنا کیوں چاہ رہے تھے کیونے اس لیے کہ بھوگولک دشت سے ہمارا راشت ایک رہے یا اس کے پیچھے کچھ اور باتیں تھیں ویبھاجن کے دور گامی پرنام کی چنتہ سب کو تھی ماتر ویبھاجن کرنا تو ایک گھٹنا ہو سکتی ہے پر ویبھاجن دیش کے لوگوں کے بیچ میں جو سمجھ سائے ہوں گی وہ کتنے بڑی تراسدی کا روپ لے گی یہ لوگوں کے من میں یہ بات آ چکی تھی یعنی ویبھاجن کے پرناموں کو لے کر پہلا پرنام تو ویبھاجن کا سپش دو الگ الگ راشت ہوں گے دو سرکار ہوں گی آدھی آدھی لیکن اور بھی بہت کچھ اس ویبھاجن کے کارن ہوگا اس کا بھے اس کی آشنکہ اس کی چنتہ ان دونوں دیشوں کی سرکار اور نیتاؤں میں تھی آخر کیا پرنام تھے تو اب ہم آتے ہیں ویبھاجن کے پرناموں پر ایک نظر ڈالیں ویبھاجن ہوا تو کیا ہوا پہلا دیش دو دیش ہستیت میں آئے اس میں جو پاکستان تھا وہ دو ٹکڑوں میں ہستیت میں آیا دوسرا بھارت کے ویبھاجن کے فل سوروب شر نارتھیوں کی سمسیہ ہوئی اس کا بعد میں ہم دستار سے ان سب بنزوں پر ادھین کریں گے فیل حال ہم یہ جانے کہ شر نارتھیوں کی سمسیہ پیدا ہوئی دوسرا بھارت کے ویبھاجن کے پرنام سوروب کشمیر کی سمسیہ کشمیر کی سمسیہ کی جو جڑ ہے وہ سمبھوتہ بھارت ویبھاجن کے پیچھے ہی ہے بھارت کے ویبھاجن سوروب ہی کشمیر کا مدہ بنا اور کشمیر پاکستان کانگ ہے یا بھارت کانگ ہے اس کو لے کر جو سمسیہ ابھی تک چل رہی ہے جسے پاکستان ہوا دے رہا ہے اس کے باوجود کی کشمیر سمویدان اگزشت سے بھارت میں ہوں اسے ایک پاکستان ایک سمسیہ کا روپ دے دیا ہے تیسرا جو پرنام اس کے کارن ہوا وہ تھا ایک نئی سمسیہ اور وہ تھی دیشی ریاستوں کا سوطنتر بھارت میں ویل ہے اب دیکھیں پاکستان بہت سنخیق علاقے ہو گئے پر بیچ کا جو کھیتر تھا بریٹش راج کا جو حصہ تھا جس میں پانچ سو پین سٹ ریاست تھی اور ان ریاستوں کو جو ستنتر دی گئی تھی یہ تیع کرنے کی پاکستان میں رہیں گے یا بھارت میں رہیں گے یا ستنتر رہیں گے اس نے بہت بڑی سمسیہ پیدا کر دی یعنی بھارت کے استطیق پر بہت بڑا پرشن چند تھا پاکستان تو استطیق میں آگیا سارا مسلم بہول علاقہ پاکستان کے نام سے جانا جانے لگا پر بھارت کا نقشہ کیسا رہے گا اس پر ایک بہت بڑا پرشن چند تھا تو دیشی ریاستوں کا ستنتر بھارت میں یہ اگلا پرنام ہوتا ہے اس کے بعد اگلا پرنام ہوتا ہے راجیوں کے پنر گھٹھن کو لے کی بات آتی سامنے کی بھارت ستنتر ہوتا ہے اتنا بڑا بھوگولی کشتر جس میں ریاست بھارت میں شامل ہوتی ہیں سبھی طریقے کے پریاست وں پیدا ہوتی ہے اگلی جو سمسیہ تھی وہ تھی سامپردائی دنگوں کی جس کا جکر پہلے کیا جا چکا ہے اور سامپردائی دنگوں کا جو پرنام گاندھی کی شہادت کے روپ میں ہم نے جانا وہ ایک بہت اہم مددہ ہے اگلی سمسیہ بھارک تو بھاجن کے پرناموں کے روپ میں ہم دیکھیں تو ہے لوگ گھر بار چھوڑنے کے لیے ویوش ہوئے اور وشتھاپت ہونے کی جو سمسیہ شرنارتیوں کی جو شاریرک مانسک سمسیہ تھی وہ ایک طرف اب اس کے بعد دوسری سمسیہ ان شرنارتیوں سے جڑی تھی وہ تھی ان کے وشتھاپن ان کی اپنی سمپتی کا کیا ہوگا آدھی آدھی ویبھاجن کے ساتھ جو تاتکالک سمسیہ سامنے آئی جیسے ہم تاتکالک کہہ سکتے ہیں وہ تھی پلائن اور جیتھا میں نے پہلے بتایا کہ شرنارتیوں کی سمسیہ ایک لیکن ان کے پلائن کی سمسیہ دوسری یہ دو الگ الگ سمسیہ کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے نہرو نے اپنے پندرہ ٹوبر کے پتر میں مکھ منتریوں کو کہا تھا کہ بھارت میں الپ سنکھکوں کی جتنی بڑی تعداد ہے یہ سمبھو نہیں ہے کہ وہ لوگ دوسرے دیش میں جائیں گے اور اس لیے وہ لوگ یہیں رہیں گے اور یہیں رہتے ہوئے ان کے یہاں رہنے پر ہمیں سنشت کرنا ہے کہ ہم ان کے ہیتوں کا دھیان رکھیں ایک اور جہاں یہ سب باتیں ہو رہی تھی آخر اس کی پریشت بھومی کیا تھی ستنتہ کی گھوشنہ ہوتے ہوتے بلکہ اس سے کچھ سمیہ پور بھی پلائین شروع ہوتا ہے بھارت اور پاکستان سے بہت بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ایک دیش سے دوسرے دیش اور دوسرے دیش سے پہلے دیش جاتے پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان پاکستان میں رہنے والے جو بہت سنکھیا ہندو تھے وہ بھبادن کے پشا بھارت آنے کے لئے اتاولے ہوتے ہیں پاکستان میں رہنے والے جو بہت سنکھیا ہندو تھے جو کہ وہاں کئی کشتر ایسے تھے جہاں ہندو کی سنکھیا بہت آیت میں تھی یہ لوگ اتاولے ہو جاتے بھارت آنے کے لئے اور اس کا کارن کیونکہ پاکستان ایک اسلامی راشت گھوشت کرتا ہے اپنے کو اسی طرح پاکستان کے نرمان کے پشا بھارت میں رہنے والے جو مسلمان تھے جو مسلمانوں کی بہت سنکھیا کشتر تھے وہاں کے لوگ پاکستان جانے کو امادہ ہو جاتے ہیں پاکستان جانے کے لئے تطپر ہو جاتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے دھرم والے کشتر میں جا کے رہنا چاہیں گے مسلمان ویسے ہی بڑی تعداد میں تھوڑا کٹر پنتی تھے اور مسلم لیگ کے انیویائی ہو چلے تھے مسلم لیگ دوارہ بھڑکائے ہی بھاون اور اور انگریجوں دوارہ مسلمانوں کو غلط دشا دیے جانے کا ہی پرنام تھا کہ جو اوشوا بڑھ چکا تھا اس کے قارن بھارت سے بھی لاکھوں مسلمان پاکستان جانے کے لئے تک پر ہو گئے چاہے وہ پوروی پاکستان ہو چاہے پسٹوی پاکستان ہو ایسا مانا جاتا ہے کہ ویبھاجن کے باد قریب پندرہ لاکھ کی سنخیہ میں لوگ ایک ستھان سے دوسرے ستھان وش تھاپت ہوئے پندرہ لاکھ کی سنخیہ انیس سو سیتالیس کے پریپریکش میں ہے آج آپ پندرہ لاکھ کی سنخیہ کو 133 کروڑ کے سامنے بہت کم آکیں گے لیکن ری کلپنا کریں اس سامنے کی جن سنخیہ جو لگ بھگ 30 کروڑ رہی ہوگی اس میں 15 لاکھ کی سنخیہ میں لوگوں کا پلائین ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کے وشتھاپن کی سمسیہ کتنی گہرائی ہوئی ہوگی 1959 یعنی ستنتہ کے بعد بھارت میں جو جن گڑنا ہوئی اس جن گڑنا کے آدھار پہ جو آنکڑے سامنے آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ لگ بھگ سات لاکھ بائیس ہجار مسلمان بھارت چھوڑ کر پاکستان گیا سات لاکھ بائیس ہجار یعنی پندرہ لاکھ میں لگ بھگ آدھے لوگ ہندو تھے جو پلائین کو ویوش ہوئے اور بچے آدھے ہندو تھے جو لوگ پلائین کے لئے ویوش ہوئے اب یہ پلائین کس روپ میں ہوتا ہے تھوڑا اس کو جاننے کی کوشش کریں ہندو وں کی سنکھیا لگ بھگ سات لاکھ چوبیس ہجار رہتی ہے اور اس میں سکھ بھی شامل ہیں یہ لوگ پاکستان چھوڑ کر بھارت آتے ہیں اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا یہ پرکریا مہینوں چلتی ہے اپنے گھر کو پریوار کو رشتے داروں کو چھوڑ کر بھارت میں آنا اور بھارت میں کہاں جانا یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی سمسیا تھی جیون یاپن اپنا کیسے کرنا دو جون کی روٹی کیسے جھٹانا اور کہاں جانا جگہ تو چھوڑ دی لیکن کہاں جا کے بسنا یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی سمسیا تھی اور یہ پلائین جو ہے کچھ مہینوں تک چلا اس کے آپ درش دیکھئے ان چتروں میں پلائین کے درش بڑے ویبھت تت کالین سمچار پتر اور تت کالین سمچار ان پلائین کے درش سے پٹے پڑے تھے قریب گیارہ دشمل دو لاکھ جن سنخیہ نے پششمی پاکستان میں پششمی بھارت میں پلائین کیا یہ وہ کھیتر ہے جہاں سے پندرہ لاکھ لوگوں میں گیارہ لاکھ لوگوں نے پلائین کیا آپ دیکھیں گے دکشن بھارت مرد بھارت دکشن بھارت مولتا اس سے پرباویت نہیں ہوا کیونکہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد اسی کشیتر میں تھی الف سنخیقوں کے روپ میں بھی ہندو اور مسلمانوں کی سنخیہ ایسی کشیتر میں زیادہ تھی اس لیے پلائین بھی یہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پندرہ لاکھ میں گیارہ لاکھ لوگ اس کشیتر سے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی اور جاتے ہیں پانچ دشملہ تین لاکھ مسلم بھارت سے پشمی پنجاب گئے پشمی پنجاب پشمی پنجاب کی اور گیا تین لاکھ ہندو یا تین دشملہ چار لاکھ ہندو اور مسلمان پاکستان سے پوروی پنجاب آئے دیکھئے پلائین کردھنکا ہو رہا ہے اس لیے کہا جگہ کہ جو یہ کشیتر ہے مولتہ جو پلائین کی سمسیا اور شرنارتیوں کی جو سمسیا تھی وہ مولتہ اس خیتر میں تھی اسی طرح سندھ پردیش جو پاکستان میں تھا وہاں سے قریب سوال لاکھ ہندو اور مسلمان پورو سے پشم اور پشم سے پورو کی اور گیا ہندو اور سوال لاکھ یعنی سندھ سندھ پردیش سے اور پشمی پنجاب خیتر سے پاکستان خیتر سے مولتہ یہ پردیش خیتر ہے پلائین کے مدی نظر تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شرنارتیوں کی سمسیہ تھی جو پلائین کی سمسیہ تھی پلائین یعنی ایک ستان سے دوسری جگہ ستھاپت ہونے کی سمسیہ وہ مولتہ اس خیتر میں تھی ایسا نہیں کہ بانگلہ دیش یا تدکالین پوروی پاکستان میں پلائین نہیں ہوا اس کا بھی ہم آگے جکر کریں گے فیلحال ہم اتنا خیال رکھیں اتنا سمجھے کہ یہ خیتر مول روپ سے سب سے زیادہ پرہاویت رہا نہرو نے اپنے پتر میں لکھا تھا کہ ہم مان نہیں سکتے کہ لوگ چھوڑ کے جائیں گے لیکن بھارت میں پاکستان کی جو نئی سرکار تھیں جو اسی سمیں شاسن میں آئی تھی وہ اتنے بڑے پلائین کے لیے تیار نہیں تھی اور سکشم بھی نہیں تھی یہ پلائین کوئی سو دو سو ہزار لوگ کا نہیں تھا لاکھوں میں تھا اور لاکھوں میں پندرہ لاکھ جس میں ورد مہلائیں بچے شامل تھے اور یہ پلائین دھارمک انماد کا پرنام تھا تو اس پرکار اتنے بڑی سنخیہ کا پلائین دھارمکتہ سے پرباوت پلائین اس نے کچھ انی سمسیاؤں کو جن دیا جس میں ہتیائیں ہنسا لوٹ مار بلات کار آدھی گھٹنائیں بہت سامان نے ہو چلی آگ جنی لوٹ ہتیائیں روز مرہ کی جندگی میں اس کچھتر میں سنی جانے لگیں اور یہ سب کس لیے دھار مانجتہ کا پرنام کیونکہ دھرم کے نام پر لوگ اپنا کچھتر بدل رہے تھے اس لیے نہیں کہ اس کچھتر میں سے وہ اوپ چکے تھے یا کہیں نئی جگہ ویابار کرنے جانا تھا ماتر اس لیے کیونکہ دھرم کے نام پر یہ ویبھاجن دیش کا ہوا تھا انداز ہے کہ اس پلائن کی دوران اس پلائن کی پرکریا کے دوران لگ بھک پانچ سے دس لاک ہتیائیں ہوئیں کیول ہتیائیں کی بات کر رہا ہوں میں باقی آگ یعنی لوٹ پاٹ بلات کار اس یہ تو انگینت ماتر ہتیائیں ہی پانچ سے دس لاک لوگ کے بیچ ہوئی تو پندرہ لاک پلائن اس پلائن کے بعد پانچ سے دس لاک لوگ کی ہتیائیں کتنے پریوار اس پلائن کی پرکریا سے ان کے سائے ہٹ گئے اور کتنے پریوار بچھڑ گئے ایسے لاکھوں دہرن تتکالین سماچار پتروں میں پڑے جا سکتے تھے جس میں بچھڑے ہوئے پریواروں کا جکر ہوتا تھا ماں باپ بچھڑ گئے پتی پتنی الگ ہو گئے بچے الگ ہو گئے اس آپا ہاپی میں جس کا جیون تو دارن یہ سب درش ہیں ویبھاجن کے درش یا پلائین کے درش پنجاب کے ہم بات کریں تو 1947 میں پنجابی صوبے کا نرمان ہوا تھا اور پنجابی صوبے میں پوروی پنجاب اور پشتوی پنجاب ایسا دو بھاگوں میں اس کو بانٹ دیا گیا پوروی پنجاب اور پشمی پنجاب پوروی پنجاب جو وہ بھارت کا حصہ بنا اور پشمی پنجاب پاکستان کا حصہ بنا جہاں پر میں نے وستحاپن کی سمجھا کے بعد جکر کیا ہے ویبھاجن کے پہلے ہندو مسلم اور سکھ پورے پنجاب میں رہتے تھے ویبھاجن سے پہلے لیکن ویبھاجن کے بعد اس ستھیاں بدل گئیں پنجاب دو بھاگو میں ٹوٹ گیا پوروی پنجاب اور پشمی پنجاب اس ویبھاجن نے پورا گھٹنا کرم بدل دیا پرنام کیا ہوا کہ پشمی پنجاب یعنی پاکستان کے حصے کی طرف جو پنجاب گیا وہاں کے ہندو اور سکھ بھاری سنخیہ میں پوروی پنجاب کے اور آتے ہیں اور پوروی پنجاب جہاں مسلم تھے لیکن جو کھتر بھارت میں شامل کیا گیا وہاں کے مسلم پشمی پنجاب کے اور بھاگتے ہیں تو یہ جو کھتر ہے پنجابی صوبے کھتر یہ ویبھاجن پلائین کی پرکریہ کا ایک طریقے سے ہاٹ بیٹ بن جاتا ہے اس پلائین میں ہندو مسلمان سکھ ایک دوسرے کی سمپتی کو لوٹتے ہیں ہتیا کرتے ہیں آگ جنی ہوتی ہے کئی طرح کے جگن اپراد ہوتے ہیں پریوار بچھڑتے ہیں آدھی آدھی بے گھر ہو جاتے ہیں انات ہو جاتے ہیں آدھی آدھی پنجاب کی گھٹنے جیسا ہی قصہ پوروی پاکستان کا ہے جو تدکالین رشتیوں میں بنگال کہلاتا تھا بنگال کا بھی ویبھاجن ہوا اس ویبھاجن میں پوروی بنگال جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا یہاں آپ دیکھیں گے پوروی پنجاب جو ہے وہ بھارت کا حصہ بنا پر بنگال کی بات کرتے ہیں تو پوروی حصہ بنگال کا پوروی حصہ پورو پاکستان میں گیا اور پششمی حصہ ویسٹ بنگال بنا اسی لئے اسے ویسٹ بنگال پششمی بنگال کہا جاتا بھارت کے اس راجی کو جسے آج ہم کیول بنگال کہتے ہیں وہ کافی سمیہ تک پششمی بنگال کہا جاتا تھا بلکہ آج بھی اسے پششمی بنگال کے روپ میں ہی جانتے ہوں تو یہ پششمی شبد کہا سے آیا ایک اکی کرت بنگال کا آدھا حصہ جو پوروی پاکستان میں گیا وہ پورو بنگال تھا پوروی بنگال کا پاکستان میں جب حصہ ہوا جس کا انیس سو پچپن میں نام کرن کر پوروی پاکستان کیا گیا اور انیس سو اکھتر میں یہی پوروی پاکستان بانگلہ دیش بنتا ہے وہ گھٹنا کرم پورا الگ ہے اپنے جان لینا چاہیے کہ پوروی بنگال دو بھاگوں میں بھاجت پوروی بنگال پاکستان میں جاتا ہے جسے ہم انیس سو پچپن سے پوروی پاکستان کے روپ میں نام جد کیا گیا اور انتطاب یہ پوروی پاکستان انیس سو اکھتر میں ایک سو تن راشت کے روپ میں اُبھرتا ہے بانگلہ دیش بن کر جہاں تک پشمی بنگال کی بات ہے وہ بھارت کا حصہ بنا اور پشمی بنگال ورطمان میں ایک طریقے سے پشمی پوروی کشتر کا بھارت کے ایک بہت اہم راج جہاں بہت